میری آواز آ رہی ہے کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں یہ بچہ کہہ رہا ہے سر کائنلی گروپ میں سلائلز بھی سینٹ کیا کریں یہاں انٹرنیٹ پرابلم ہے سکرین کلیئر نہیں آ رہی سل انہیں پہ لگ دیئے سلائلز ہو گئی ہے آپ بول ہی نہیں رہے میں نے آپ کو میوٹ سنی کیا ہاں پر تو بتائیں کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سیر آواز آ رہی ہے سیر آجیب آپ لوگ ہیں اچھا یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہلو نظر آ رہی ہے سکرین تو جب آپ موبائل ہوئے یعنی کہ جب ہم نے موبیلٹی کو اچیو کیا موبائل پر ہم نے انٹرنیٹ کنیکٹ کیا ٹھیک ہے یا نیٹ ورک میں آئے موبیلٹی میں تو پھر ہماری جو لیئرز تھیں او ایس سائی کی یا ٹی سی پی کی تو وہ کیسے ایفیکٹ ہوئیں وہاں پر کیا چینج آیا ٹھیک ہے تو وہ اس کے بارے میں ہیں فیزیکل لیئر پر ہمیں جو ہے نا ٹرانسمیشن ایررز اور انٹرنیٹ بڑھی پر آئی بیسی کا ایشو بھی یہاں پر آیا کیونکہ جب آپ وائر میڈیا پر کنیکٹ ہوتے تھے فکس اس پر تو تاہر ہی ملے گی تو کوئی اس میں آئے گا ورنہ نہیں لیکن جب وائرلیس پر آئیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی آ کے انٹرمنگل کر سکتا تھا لنک پر ایکسس کا میکنزم وہ ہمارا ڈی سی ایس ایس ای دی تھا جس کو کہ ہمیں بدلنا پڑا ایک تو یہ جو ہے میں ابھی بول رہا ہوں جی کیا ہوا عوام نہیں آ رہی اس کی اچھا یہ لوگ عوام آئی گی اب آئی گی اچھا تو ایک تو اچھا ایک تو کسی جسمانی کبزوری کا شکار ہے یہ آواز تو نہیں آ رہی آپ کو موبائل کی میری آواز آ رہی ہے صرف کھوڑی آواز کم کرو بیٹا اچھا آواز آ رہی ہے سکرین ہزا آ رہی ہے تو میں بول رہا ہوں کہ ہمیں لنک پر جب ہم وائرلیس میں آئے تو ہمارا سی ایس ایم اے سی ڈی جو ہے وہ میکانیزم نہیں یہاں پر کامیاب ہوگا اس کی ریزن بیٹری ہے کولینز ہوں گے تو ہماری بیٹری جو ہے جو ہماری پاور ہے وہ زیادہ جو ہے وہ یوز ہوگی تو وہ ہم وائرلیس کے اندر پریزیوم کرنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں پریزرو کرنا چاہتے ہیں پھر ہمیں ایڈریسنگ اور راؤٹنگ ٹرانسپورٹ میں ہمیں کنجیشن اور فلو کنٹرول کو دیکھنا پڑے گا اور نیو اپلیکیشنز جو ہیں وہ اور اڈیپٹیشنز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی تو نیو اپلیکیشنز اور اڈیپٹیشنز سے کیا مراد ہے کہ پہلے جب وائرلیس نہیں تھا شکس کلائنٹ ہمارے ہوتے تھے وائر سے کنیپٹیڈ تو اس صورت میں ہماری اپلیکیشنز اور طرح کی تھی لیکن جب ہم آندہ گو یعنی جو وائرلیس نیٹورک میں ملتا ہے اور آندہ گو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو ہماری اپلیکیشنز جو ہے وہ نئی جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی میں اس کی ایک ایگزمپل اس طرح سے دوں گا یاد رکھیے گا ایگزمپل کہ دس سال پہلے موبائل فون تو تھا انٹرنیٹ بھی تھا لیکن جی پی ایس بیس اپلیکیشنز جو آج ہم انجوائے کر رہے ہیں مثال کے طور پر فوڈ پانڈا اسی طرح آن لائن ٹیکسی سرویس کریم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گی تو آج ہم بڑے آرام سے اپنی جیگرافک لوکیشن جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں اور فوڈ پانڈا والے جو ہے وہ فوڈ آئیٹم ہمیں ڈیلیور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے نہیں تھی تو آپ جی پی ایس بیس اپلیکیشن آ چکی ہیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتی ہیں تو اس طرح آپ کے جو ٹیکنالوجی جب آپ کی نیو ایوالو ہوتی ہے وہ جی پی ایس والی ایوالو ہو وہ وائرلیس انٹرنیٹ والی والو ہو اور پہلے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہیں تھا تو ہم ویڈیو کانفرینسنگ بھی نہیں اتنی اچھی کر سکتے تھے اب ہم جس ایرہ میں داخل ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی نہیں آیا فائی جی تو فائی جی کی جو ہے نا وہ بلاسٹنگ سپیڈ ہے کتنی بلاسٹنگ سپیڈ ہے آپ اس کو جانتی ہوں گے میں صرف اتنا بتا دوں کہ ٹین جی بی بی ایس پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور یوکے کے اندر جو ہے وہ سپیڈ کتنی اچھی ہو رہی ہے یوکے کے اندر تھری ایٹی نائن جو ہے آن ایویج ہم ایٹین تھری ایٹی نائن میگا بیٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ اچھیو کر رہے ہیں اور یہ آپ کی فل ایچ دی جو ویڈیو ہے اس کو اگر ہم چلائیں لائیو چلائیں فل ایچ دی ویڈیو ٹین ایٹی پی کی ویڈیو یا فور کے کی ویڈیو تو یہ اس کو بھی سپورٹ کر کے اس کے لئے بھی بینڈ بچی رہے گی یہ اتنا بڑا ریٹا ہے اور سکسیس فل جو ہے وہ فائیو جی ٹرانسویشن اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں اور فائیو جی ڈیوائس آ چکی ہیں چپ بھئی لڑ کیوں رہے ہو بات ہے تمہاری ماریا چپ ماریا اچھا یہ میری جو ہے نا یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے میں یہ پکڑنا در آئی ٹھیک ہے ادھر آکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹی موبائل ہاتھ میں لیا ہے اس کا نام ماریا ہے ماریا نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور ماریا نے ابھی موہات بھی نہیں دھوئے اور ماریا جو ہے وہ آ کر موبائل ہاتھ میں لے لیا ہے پاپا کا اور یہ یہاں پہ موبائل فون استعمال کر رہی ہے اچھا جی یہ پکڑا ہمیں چاہیے اچھا تو یہ جائے نا مجھے پوچھنا جا رہا ہے اچھا بس یہ بھی دیتے وہاں پہ رکھتے اچھا اچھا یہ ایک مند میں ابھی فیلال سٹاپ کرتا ہوں آواز آ رہی ہے تو پانچ کلو بھی نہیں آرہا سگنل اچھا جی یار آپ میں سے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پٹر مائک انمیوٹ کر کے جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ لے بھی کوئی بات دہروز میں حل کرنا چاہ رہا تھا ہلو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں یا نہیں سن پا رہے اگر سن پا رہے ہیں سکرین شیئر ہو رہی ہے تو ہم کنٹینیو کریں نو ریسپانس فرام یور سائیڈ آواز آ رہی ہے تو یہ سکرین بھی دیکھ رہے ہیں تو شروع کریں اس کو اچھا میں دوبارہ سے سکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ایفیکٹس ہوں گے جو اپلیکیشن پر ٹرانسپورٹ پر نیٹورک پر لنک پر فیزیکل اس پر پڑیں گے اچھا اب جو ہمارے پاک میں lenght چوتانس رہے ہیں اچھا یہ جو سٹینڈر ہے کورز ایک سب لیئر اینڈ فیزیکل لیئر تھری ڈیفرنٹ فیزیکل لیئر ٹھیک ہے تو وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ کانسپٹ ہے یہ جو ہے نا ویلیز آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اٹھو پوائنٹ ون ون اچھا یاد رکھئے گا جہاں پر بھی اٹھو ٹو پوائنٹ ون ون آئے گا نا تو یہ سارے سٹینڈرز اٹھو ٹو کے ساتھ ہیں یہ میں نے پہلاس کلاس میں بھی کہا تا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بینگ این آئیٹی پروفیشنل پتہ ہونے چاہیے اٹھو ٹو پوائنٹ سری سے ایتھرنیٹ جیسے میں مثال ہے یہ نیٹورک بلوٹوس کا ہوتا ہے اٹھو ٹو پوائنٹ ون سکس سے ہمارا وہ وائم ایکس ہوتا ہے تو یہ سارے سٹینڈرز جو ہیں آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے ماریہ جانا نہیں ہے کہیں نہیں بیار چاہو اچھا تو اب اٹھو ٹو پوائنٹ ون ون کا مراد یہاں پر وائی فائی لیا جائے گا یاد رکھئے گا اٹھو ٹو پوائنٹ ون ون سے مراد وائی فائی لیا جائے گا کیا ہوا جاری ہے اچھا جاؤ اٹھو ٹو پوائنٹ ون ون سے مراد وائی فائی لیا جائے گا یہاں برابہ ہم ذرا دیکھتے ہیں ٹی سی پی آئی پی کی لیئرز کو تو یہ ہماری فیزیکل لیئر ہے یہ ڈیٹا لنگ لئر دو لئر میں ڈیوائیڈ ہے میڈیا اکسس کنٹول لئر اور لاجیکل لنگ کنٹول لسی اور میڈیا اکسس کنٹول جو میڈیا اکسس کنٹول ہے میک ایڈریس بھی بولتے ہیں میڈیا اکسس کنٹول ایڈریس بھی بولتے ہیں یہ ہمارا وائی فائی جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا اور نہ کنی learned how to تو یہ جو ہے اس کا اور system ہوگا اس کے بعد آپ کی ip cp یہ وہ same رہیں گی ٹھیک ہے؟ اچھا تو لیئر اور ان کے فنکشن تو جو وائ فائی ہے اس میں جو چیزیں آتی ہیں جیسے یہ آپ کے فیزیکل لیئر ہے تو اس پر فیزیکل لیئر کی منیجمنٹ جو ہے اس میں پی ایم ڈی فیزیکل میڈیم ڈیپنڈنٹ مڈولیشن کوڈنگ جو ہے وہ اور پی ایل سی پی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یہاں پر فیزیکل لیئر کو منیج کریں گے کیونکہ اب آپ کی جو ڈیٹا ٹرانسمیشنز ہے وہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے ہو رہی ہیں فیزیکل لیئر پہ آپ کی سگنل جو ہے وہ کپ پر کی وائر سے نہیں گزر رہے فائیبر آپ کے ذریعے لائٹ پلسز کے ذریعے نہیں گزر رہے تو آپ اس لیئر پر جو وائ فائی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ریڈیو سگنلز ہوتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ میں استعمال ہوگی اسی طرح ہماری جو ڈیٹا لنک لیئر ہے ڈیٹا لنک کنٹول تو یہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہمارا میڈیم ایکسیس میں سوری میڈیا ایکسیس کنٹول جو ہے منیجمنٹ وہ ہوگی اچھا ہمارے جو کمپوننٹس ہوں گے ایٹا ٹو پائنٹ ون ون آرکیٹیکچر کے وہ دو طرح سے ہوں گے ایڈھاک سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ویڈاؤٹ ہیونگ ایکسیس پوائنٹ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ جو آپ کی وائ فائی کی ڈبی ہوتی ہے یا اگر آپ اپنے موبائل کو ہارسپارٹ بناتے ہو اور باقی جو آپ کے گوری جیئریا کے اندر موبائل ہیں وہ اس ہارسپارٹ پر آکے کرنیوٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایڈھاک نیٹ ورک نہیں ہے جب اب دو موبائل ڈیوائسز کو وائ فائی کے ذریعے شیئر اٹ کے ذریعے آپ کرتے ہیں ڈائریکٹلی پیر ٹو پیر اس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا نیٹ ورک ہوگا یہ کہلائے گا ایڈھاک نیٹ ورک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کا نیٹ ورک ہوگا وہ آپ کا بیسکلی ایکسیس پوائنٹ والا نیٹ ورک ہوگا اس میں وہ ڈائریکٹلی نہیں کریں گے بلکہ وایا این اے پی کریں گے ایکس ایکس پوائنٹ ہفتہ کیا ہے دے دے اسے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کنجا بس بعد میں میں دے دوں گا یہ پنکہ تو چلا بیٹھا اچھا جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے محمد ولی صاحب بھی آ رہے ہیں اچھا تو اس انفرسکچر کے اندر ایک بیسک سرویس سیٹ ہے ٹھیک ہے گروپ آف سٹیشنز یوزنگ دا سیم ایڈیو فریکنسی ایکسیس پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایکسیس پوائنٹ کے ذریعے جب آپ کنیکٹ کریں گے تو اس میں جو آپ کا ڈبلیو لین میں جو ایکسیس پوائنٹ ہے وہ کوئی ڈبی جیسے آپ استعمال کرتے ہیں ڈی اے سیل راوٹر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں جو وای فائی راوٹر کے دور پر استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک سٹیشن ٹرمینل ایکسس میکنیزم ٹھیک ہے تو یہ سٹیشن ٹرمینل ایکسس جو ہے یہ میکنیزم ہے جو وائرلیسلی اس سے کنیکٹ کرنے میں آپ کو مدد دے گا ٹھیک ہے اور یہ ڈبی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو وائی فائی ڈبی تھی وہ کسی اور وائرل میڈیم کے ذریعے جیسے پی ٹی سیل کے جو ہمارے پاس براڈ بینڈی ایسل سرویسز جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ ڈبی جو ہے وہ وائر سے کنیکٹ ہوتی ہے خود انٹرنٹ وہاں سے ریسیو کرتی ہے اور وہ وائی فائی راوٹر اس کے اندر ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک ایکسس پوائنٹ کے سرویسز ڈسٹریبوشن سسٹم کنسٹ ڈسٹریبوشن سسٹم انٹرکنیکس ملٹی پل بیسک سٹیشن سرویسز ڈسٹریبوشن سسٹم ملٹی پل بیسک سٹیشن سر ویسز تو یہ جو آپ کے مطلب آپ کے گھر میں بھی ڈیسل راوٹر ہے کسی اور گھر میں بھی ڈیسل راوٹر ہے تو یہاں پر بیسٹریبوشن سسٹم جو ہے وہ بیسکلی ہمارا پی ٹی شیل ہوگا ایتا 2.11 standard logically separates the wireless medium from the distribution system it does not preclude nor demand that the multiple media be same are different. An access point is a STA that provides access to the distributed system by providing DA services in addition to acting as a STA تو یہ آپ کی جو devices ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ کنک کرتا ہے اور اسے ساتھ یہ data distributed system کے ساتھ بھی کنکت ہوتا ہے تاکہ یہ آپ کو further internet services وہاں سے لے کر provide کرتا رہے اگر کسی کو درمیان میں کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پہنے آپ کے مائکس جو ہیں وہ enable کیے میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہیں کوئی problem آپ کو آ رہا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے روک سکتے ہیں اور یہ بیسیکلی انہوں نے دیکھا ہے کہ جیسے پی ٹی سی ایل کا یہ distribution system ہے اچھا نوری ریز ہینڈ تو آپ جار پوچھ لوں اس سے باہر باہر یہ جو کیا نام ہے نوری صاحب جانے تھری فائیو نائن سکس ون اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ کا مجھے پوچھ لیں ایک منٹ مجھے سکرین سٹاپ رہے سر جی نوری مائی question نہیں آپ کا مجھے پر سیلا اگر آواز کا problem ہے تو مجھے آپ اس پر لکھ دو صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ میری آواز بھی کلیر نہیں آ رہی اور سکرین بھی کلیر نہیں ہے یہ گلگت بلکستان کا ہے جو باقی لوگ ہیں مجھے تھوڑا سا تو بتائیں نا کیا میں جو پڑھا رہا ہوں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھ لے پڑھ رہا ہے اچھا چلو میں جو ہے نا انٹ پر سمری بھی وہ کروں گا کہ جو ہے نا آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم نے موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ کیا پڑھ رہی ہیں اچھا جی تین ورشن سپیکٹرم یہ آپ کو ابھی دیکھ چکے ہیں آپ اس کو فیلال آپ چھوڑ دیں یہ ابھی میں سلائیڈ سکپ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی سکپ کر دیں یہ آپ کے بیانڈ سکپ ہے سمجھ نہیں آئے گا آپ کو یہ یہ کیونکہ انجینئرز کے لیے ہے میں اس کو سکپ کرنے لگا ہوں یہ بھی سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم ذرہ آتے ہیں کہ ٹریفک سرویسز پر میک لیئر کی اٹھو ٹو پوائنٹ ون ون یا وائی فائی کی میک لیئر جو ہے میڈیم ایکسس کنٹول ہے ٹریفک سرویسز میں ہمیں ایسنگ کرونس ڈیٹا سرویس جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ڈیٹا آ رہا ہے ایک ریٹ پر دوسرے ریٹ پر جا رہا ہے دوسرے نمبر پر ٹائم باؤنڈڈ سرویس ہے یہ اپشنل ہے اسے فیلال سکپ کر دیں ایکسس میکنیزمز ایکسس میکنیزمز کے اندر جو ہے وہ سی ایس ایم ایس سی اے ہم استعمال کریں گے یہ ایک موٹی چیز ہے یہ ایک اہم بات ہے یہ یاد رکھئے گا کہ سی ایس ایم ایس ای اے کیا چیز ہے تو میڈیم کو ایکسس جو کیا جائے گا جیسے ہمارے ایتھرنیٹ میں جو ہمارا وائر نیٹ ورک ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں سی ایس ایم اے ابلکسی ڈی کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس سلیش کولین ڈیٹیکشن کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس سلیش کولین ڈیٹیکشن تو یہ یاد رکھے گا اگر آپ کو نہیں پتا تو کہ ہم ایتھرنیٹ میں جو ہمارا لوکل ایرنیٹ ورک ہوتا ہے وائرڈ والا جس میں سویچ استعمال ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی یو ٹی پی انشلٹی ٹوستیٹ پیر کیبل جو ہے وہ آٹھ سارے جو ہوتی ہیں تو اس میں جو میکنیزم ہے جو ایکسس میک میتھڈ ہے وہ سی ایس ایم اے سلیش سی ڈی ہے کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس سلیش کولین ڈیٹیکشن لیکن میں اب پھر دوبارہ سے کہہ چکا ہوں یہ جناب جو ہے نا مجھے بھی ایک میسیج آیا ہے علیدہ سے یہ آئی ٹھنک تمہارا سی آر لگ رہا ہے سری ہنڈر ڈبل ڈیرو سکس ڈیرو سکس نائن ون یہ اس کا جو ہے نا وہ ہے وہ کہہ رہا جی لنک مجھے سینڈ کر دیں یار اب میں اسی کام پہ بیٹھا رہوں کہ میں آپ کو گروپ پہ تو میں نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ اس گروپ میں ہے یا نہیں خود آپ کو سی آر ہے سینڈ مجھے لگتا ہے یہ آواز اسی طرح آ رہی ہے غلام حسین نوری ہے جی فرام سکر دو اچھا بار بار اچھا یہ آواز اسی طرح آ رہی ہے میرا حال اسے ہم نے ویڈیو بنا کے جو نے سینڈ کی ہے اچھا تو بہرحال اسے ہم بات میں دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا یہ موٹی بات بتا رہا ہوں کہ کیریر سینس ملٹیپل ایکسس سلیش کولین ایوائیڈنس تو یہ پروٹوکول ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پاور کو بیٹری کو بچانا ہوتا ہے وائرلیس ٹرانسمیشن میں سی ایس ایم اے سلیش سی اے سی اے سے مراد ہوتا ہے کولین ایوائیڈنس ہم نہیں چاہتے کہ کولین ہو اور یہ ہم کیسے وہ کرتے ہیں تو ہم اس میں رینڈم آج بیک آف بیک آف میکنیزم جو ہے وہ اپناتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور میکنیزم استعمال کرتے ہیں یہ بھی آج آپ دیکھئے گا آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس اور اس کی مدد سے اس آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کی مدد سے وائرلیس ٹرانسمیشن میں ہم ہیڈن نوڈ پرابلم اور ایکسپوز نوڈ پرابلم یہاں پر ٹرمینل لکھا ہے ٹرمینل یا نوڈ ایک ہی چیز ہے تو ایکسپوز نوڈ پرابلم اور ہیڈن نوڈ پرابلم کو ہم ایوائیڈ کرتے ہیں کس کے ذریعے کرتے ہیں آر ٹی ایس کے ذریعے یا سی ایس اور سی ٹی ایس کے ذریعے اگلی چیز کو آپ سکیپ کر دیں اس تصویر کو جو ہے وہ سکیپ کر دیں میں کارکٹیکچر کے اندر ڈسٹیبیشن کوارڈینیشن فنکشن اور پوائنٹ کوارڈینیشن فنکشن ٹھیک ہے تو مین فوکس ہمارا ڈسٹیبیوٹیڈ کوارڈینیشن فنکشن ہے کہ ڈسٹیبیوٹیڈ انوارمنٹ کے اندر کیسے جو ہے ان کی کوارڈینیشن ہوگی آپس میں تو اس میں ہم جو ایٹو ٹو پوائنٹ ون ون میں میکنزم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سی ایس ایم میں سلیش سی اے تو جو سٹیشن یہ جو لکھا بہنا یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو یہ ہے کیریئر سنس ملٹیپل ایکسس ملٹیپل سے مراد یہ ہے کہ اس ریڈیو فریقنسی سگنلز کو ایک مشین نہیں بلکہ کافی ساری جو ہے وہ وہ کر رہی ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حسنین ہے آپ کا آئی سنگ یہ سی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لفظ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بڑی دیر کے بعد آیا تو ٹائم بھی کافی سار ہوگی بارال کیا کریں تو یہاں پر آپ کو یہ ڈی آئی ای ایف ایس نظر آ رہا ہوگا پھر یہاں پر میڈیم بیزی پھر ڈی آئی ایف ایس اور پھر اس کے بعد تو یہ بات یہ ہے کہ کیریئر کو کیا جاتا ہے کہ اگر تو ٹرانسمیشن ہو رہی ہو چینل آئیڈیل نہ ہو تو وہ بھی چیک کرنے سے پہلے تھوڑی دیر تک ڈی آئی ایف ایس انٹر فریم سپیسنگ ٹھیک ہے تو یہ سلوٹڈ ٹائم پر چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے سلوٹڈ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اس نیٹورک کے پارٹ ہیں تو ان کو ایک سینٹرلی جو ہے جو اس نیٹورک میں ہے تو وہ ایک سینٹرلی سنکرون نائز کلا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور سلوٹڈ ٹائم پر جو ہے وہ تمام جو نوڈز ہیں یا ٹرمینلز ہیں یا مشینز ہیں یا گیجٹس ہیں یا کمپیوٹر ہیں یا وائی فائی وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ پاس دیں گی کوئی چیز نہیں وہ کریں گی اور اگر اس دوران ان کو میڈیم بیزی ملے جیسے میڈیم اس کو بیزی مل گیا اور پھر نیکس سلوٹ پر وہ پھر خود کو دیکھے گا تھوڑی دیر کے لیے پاس دیے جائے گا یہ پاس دینا جو ہے وہ ڈی آئی ایف ایس ٹائم جتنا ہوگا یہ پاس دے دیے جائے گا اور اس کے بعد سردر ایک سلوٹ ٹائم ہوگی جس کو ہم کنٹینشن وینڈو کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کنٹینشن وینڈو کے اندر بھی ایک بیک آف میکنزم ہے جس کے ذریعے مزید رک جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے کیا نیکس فریم یہ سینڈ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آگے بھی آئے گا بھی اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی آپ کو پلے پڑ گیا تو یہ سلائیڈ پڑھ لیجیے گا تو اچھا جی ایس میڈیم ایس فری تو اگر میڈیم فری ہے کس ٹائم کے لیے فری ہے ڈی آئی ایس ٹائم کے لیے تھوڑا تھا ٹائم ہے اس کے لیے فری ہے تو سینڈر جو ہے وہ ڈیٹا کو سینڈ کر دے گا ٹھیک ہے سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دیا اب یہ سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا تو اس کی جو اکنالیجمنٹ آ رہی ہے تو ریشیور اکنالیجمنٹ سے پہلے شارٹ انٹر فریم سپیس تھوڑی دیر کے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے خود کو روک لے گا پھر وہ اکنالیجمنٹ سینڈ کرے گا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک میں صرف اسلام علیکم بھائی اچھا جی کوئی کال آ رہی ہے لیکن وہ پھر اس نے بند کر دیا خودی اس کی مرضی بہرحال ٹھیک ہے اچھا یہ جناب اب ایک سٹوڈنٹ ہو رہے ہیں جو کہ جو ہے نا ان کو میرا حلیہ ابھی ساڑھے دس بجے ہوش آیا کہ کلاس بھی ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے دس بجے جو ہے اور یہ مجھے جو ہے نا ٹائم مجھے میسیج ہو رہے تھے کہ ہمیں تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کلاس کا تو وہ میں اس لئے لکھے آپ نے کہا جی آٹھ جون کے بعد اٹینڈنس ہوگی تو میں نے اس لئے وہ کلاس نہیں لی اچھا ایک کام یہ سب تمام لوگ کریں کہ یار اپنا جو ہے نا میکنیزم یا فارمیٹ جو ہے میٹنگ میں آنے کا وہ یوں کریں گے کہ آپ اپنا لکھیں گے آئی ٹی فور سلیش ڈرول نمبر سلیش سوری ڈوٹس رول نمبر ڈوٹ اپنا نام تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سینڈر ہے ڈیفز کے لئے انتظار کیا اس کے بعد اس نے کیا کیا آر ٹی ایس کا پیکٹ سینڈ کیا یہ جو ہے آر ٹی ایس اس سے مراد ہے ریکویسٹ ٹو سینڈ اس آر کی اس آر ٹی ایس سے مراد ہوتی ہے ریکویسٹ ٹو سینڈ آر ٹی ایس کا پیکٹ یہ کنٹول پیکٹ ہوتا ہے کنٹول پیکٹ سے مراد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ڈیٹا ٹرانسویشن سے پہلے کچھ آپس میں کیا ہوتی ہے سلام دعا ہوتی ہے اور جو کوری جیریہ کے اندر جتنے بھی نوٹس ہیں یہ سب کو چلا جائے گا یہ ان سب کو پیکٹ چلا جائے گا اور اس میں یہ لکھوا ہوگا کہ کس سے بات سیتھ ہوگی کتنے دیر کے لیے بات سیتھ ہوگی کہ ہم اسنی دیر تک ٹرانسویشن اپنی نہ کریں اس کے بعد ہاں یہ جو ہے نا بغیر آر ٹی ایس سی ٹی ایس کے میں اس پہ تھا بیسیکلی یہ غلطی سے سلائیڈ اگلی آگئی تھی تو سینڈر ہے ڈیفز ٹائم کے لیے انتظار کیا ڈیٹا کو سینڈ کیا ڈیسیور جو ہے وہ ٹائم کے لیے ای نا ای نا ای نا ای روolt باید ٹائمengage وای شوی ہے در اس مسیPER در اس مسیPER شایڈ اس مسحuyorsun اس میں دب تھے خیل پر دے میں مجبور ہو گیا کیونکہ شور اتنا آیا کہ پھر مجھے آپ کا میوٹ کرنا پڑا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا خود سے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہم نہ کریں اب آپ اپنی آواز جو ہے نا کم از کم اس جائے میٹنگ کے اندر جو ہے نہیں لا سکتے یہ دیٹا بھیج دیا اس دوران ادر سٹیشن جو ہے اس نے جب یہ سنگنل کو سنس کیا اس جگہ پر اس ٹائم لائن پر تو اس نے ویٹنگ ٹائم ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ جو ہے نا دیف اور پھر کنٹنشن ٹائم یعنی کہ اس نے بیزی پایا تھا تو اس نے دیف کے ساتھ یہاں پر ایک وے بیک آف میکنزم کے ذریعے یہ جو کنٹنشن ٹائم ہے یہ بھی ویٹ کیا اور اس کے بعد اس نے دیٹا سینڈ کیا تو یہ بغیر آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کے تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ٹو پوائنٹ ون ون میں آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کو ہم نے استعمال کرتے ہیں تو آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کے کنٹول پیکٹ ہے یہ سینڈر ہے یہ بھیجنا چاہتا ہے جیٹا یہ ریسیور ہے یہ وصول کرنا چاہتا ہے تو آر ٹی ایس سب کو جائے گا براڈکاست ہوگا تھوڑے دیر ویٹ کیا جائے گا انٹ ٹی ایس سیک Thompson Attention کیا جائے گا اس کے بعد یہ جو ریسیور ہے اسی ٹک کو بھیجا جائے گا جان سی ٹی ایس جو ہے یہ بھی تمام کو براڈکاست ہوگا یہ بھی بھیجا جائے گا پیکٹ اور پھر اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے سینڈر صرف کا ٹائم کے لیے ویٹ کرے گا اور وہ ڈیٹا بھیج دے گا اس کے بعد یہ صرف اس کے لیے ویڈ کرے گا اور یہ اکنالیجمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ ایک نیو سمجھ لیں یہ جو ہے نا آر ٹی ایس کا ایک ٹیبل بنتا ہے آدھر سٹیشن پر ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیبل ہے اس میں آر ٹی ایس اور یہ سی ٹی ایس منٹین ہوتے ہیں یہ سٹیشن جو ہیں یہ جب اس کی ٹرانسمیشن ہو جائے گی تو آدھر سٹیشن پھر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ بھیج سکیں گے تو آر ٹی ایس کے ذریعے اور سی ٹی ایس کے ذریعے وائرلیس میڈیوم کے اندر ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم دو پرابلم جو ہمارے وائرلیس کے تھے ایک تھا ہیڈن نوڈ اور ایک ہے ایک سپوزڈ نوڈ تو ہم ان کو ایوائیڈ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے یہ پڑھ لیجیے گا یہ سلائیڈ تو یہ سلائیڈ بھی پڑھ لینا ٹھیک ہے ہم کیسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی میڈیوم بھیجنا جاتا ہے ڈیٹا اور اس کو چین جو ہے وہ آئیڈل نہ ملے بیزی ملے تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ نیکس جب سلاٹ پر ڈیفز کے ساتھ ساتھ ایک انٹینشن وینڈو سیٹ کرتا ہے جس کی نومینل ویلی ٹھرٹی ون ہے اور میکسیم ویلی اس کی ٹین ٹونٹی فور ہے ٹھیک ہے تو کنٹینشن وینڈو کو بڑھا جائے گا لیکن اس کا میکسیم ٹین ٹونٹی فور ٹائم تک ہی کر پائے گا یہاں پر ایک اگزیمپل دکھائی گئی ہے دو سٹیشن ہے بی ون اور بی ٹو ایک جو ہے اس کا بیک آف انٹرول ٹونٹی ہے اور دوسرے کا ٹونٹی فائیو ہے تو وہ بیک آف انٹرول کے بعد جو بی ٹو سٹیشن ہے وہ ڈیٹا جو ہے یہاں پر سینڈ کر دے گا لیکن جو بی ون ہے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد بی ون جو ہے اس نے جو اپنا کنٹینشن وینڈو ہے اس کا ٹائم رکھا پانچ اور دوسرے رکھا پندرہ اس کو فری ملے گا وہ ڈیٹا سینڈ کر دے گا اور وہ اگلا اس لیے تک ویٹ کرے گا تو یہ مزید کمپلیکس اس کی اگزیمپل ہے یہاں پر ٹھیک ہے سٹیشن ون ٹو تھری فائیو تک ہیں ان کو ذرا آرام سا آپ دیکھے گا نہ سمجھ آئے تو پھر آپ مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا یہ جو ہے نا سالوشن ٹو ہیڈن اور ایکس پوزد ٹرمینل تو یہ ہم ہم آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کے دریئے کیسے اچھیب کرتے ہیں حسان حسان چھپ کر رہا تھوڑی اچھا جی تو یہ جو ہے نا دیکھ لیں کہ یہ کیسے جو ہے نا آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کے دریئے ہم اس ہیڈن نوڈ کو اور اس ایکس پوز نوڈ کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں یہ یہ ہے یہ بی کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا چاہ رہا ہے بی کے لحاظ سے ڈی جو ہے وہ ہیڈن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اے کے لحاظ سے ایکس پوزد ہے تو اے جو ہے وہ اس کی کوریج ایلیا میں یہ ڈی بھی ہے اور بی بھی ہے اسی طرح جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو سی ہے تو اس کے بارے میں اے جو ہے وہ نہیں جانتا اے جو ہے وہ سی کو نہیں جانتا اے کے لحاظ سے سی یہاں پر ہیڈن ہوا ہے تو ڈی جو ہے وہ اے کے لحاظ سے تو ایکس پوزد ہے لیکن بی کے لحاظ سے یہ ہیڈن ہے دوسری میٹنگ جب ہم مشروع کریں گے تو اس میں جو ہے ابھی ہم یہ آج دیکھ لیں گے کہ یہ کیسے جو ہے آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کا ذریعہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے میں نئے نئی میٹنگ کا پولینٹ سینڈ کرنے لگا ہوں اچھا اسلام علیکم اچھا میں یہ کہہ رہا تھا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا اے جو ہے وہ بی سے کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے اے جو ہے وہ بی سے کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے تو اے جو ہے وہ ریکویسٹ ٹو سینڈ کے میں بھیجنا چاہتا ہوں تو میں ریٹا وہ بی کو بھیج دے گا تو اے نے بی کو بھیج دیا آر ٹی ایس یہ آر ٹی ایس جو ہے وہ اس کے کوری جیریے میں سب کو ملے گا یہ آر ٹی ایس جو ہے اے سے بی پر بھی جائے گا اور اے سے ڈی پر بھی جائے گا یہ اس کے کوری جیریے میں تمام کو ملے گا اس کے بعد بی جو ہے اس کے بعد بی جو ہے وہ سی ٹی ایس سینڈ کرے گا اور یہ سی ٹی ایس جو ہے نا صرف اے کو جائے گا بلکہ سی ٹی ایس سی کو بھی جائے گا تو ہیڈن نوڈ سی جو ہے وہ بھی سن لے گا سی ٹی ایس کلیر ٹو سینڈ ان کیس کوائٹ کہ میں بی کے ساتھ ابھی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ بی جو ہے وہ انگیج ہونے جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسپورٹ ڈیوریشن کے لیے اے کے ساتھ ورنہ سی کو یہ جو ہے وہ نہ پتا چلے تو سی جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بی کے ساتھ کمیلکیٹ نہیں کرے گا اس کو کیسے پتا چلا اسے آر ٹی ایس نہیں ملا تھا ٹھیک ہے لیکن اسے سی ٹی ایس مل گیا اچھا ادھر سے جب ڈی کو آر ٹی ایس نہیں جب ڈی جو کہ ایکس پوز تھا ڈی کو سی ٹی ایس نہیں ملا یا یہ نا آپ لوگ کیا میں آپ کو کہوں ڈیوٹ کرنا پڑے گا تب کو ڈیوٹ کریں یہے آپ جانا بہتر ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آپ نے جانا مانتے ہیں میں کیا کروں اب آپ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کما پہ شور جو ہے وہ نہیں سنائی دے گا تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھوڑی میں دیتا ہوں تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھا یہ اچھا میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اے جو ہے اس نے ارٹی اے سینڈ کیا بی کو بھی گیا بی نے سی ٹی اے سینڈ کیا سی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں بی کے ساتھ اتنے دیر تر کمیونکیٹ نہیں کر سکتا اور ڈی کو پتہ چل گیا کہ آٹی اے س تو مجھے اے سے مل گیا اے سے نہیں کر سکتا لیکن ڈی اپنے ایڈیا میں کسی اور کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اے جس سے کمیونکیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ میرے کوری ایڈیا میں نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ڈی کا پرابلم تھا ایکسپوز نوڈ کا وہ بھی سالو ہو گیا اور سی ٹی اے س کے ذریعے جو ہیڈن نوڈ پرابلم تھا وہ بھی سالو ہو گیا تو یہ آر ٹی اے س اور سی ٹی اے س کا میکنیزم جو ہے یہ دونوں چیزوں کو جو سالو کرتا ہے کولین سے بچنے کے لیے ایک نالیجمنٹس کو جو ہے وہ مینٹین کیے جاتا ہے تو ایک نالیجمنٹس جو ہے وہ بیسیکلی تب ہی بھیج جاتی ہے جب ڈیٹا مل جائے تو اگر ڈیٹا نہ ملے تو ڈیٹا ری ٹرانسمنٹ ہوگا اور پھر اس کی ایک آئے گی اور ایک میں آپ نے ڈیٹا کمیونکیشن میں پڑا ہوگا کہ ایک میں بیسیکلی جو نمبرز ہوتے ہیں فخر فخر ریز ہینڈ ہاں جی فخر فخر سر آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آواز کلیر نہیں آ رہی ہے اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم آر ٹی ایس کے ذریعے اور سی ٹی ایس کے ذریعے تین سلائرز کو اگر آپ ایک بار دیکھیں کہ تو بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے یہ چیزیں جو نا وہ ہوتی ہیں آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس ایک میکنیزم ہے جس کے ذریعے ہم بسیکلی کیا اچھیو کرتے ہیں دو ویل نون پرابلمز تھے ایکسپوزڈ نوڈ کا اور ہیڈن نوڈ کا اچھا بظاہر آپ کو دیکھنے میں لگا کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن یہ میں بتا دوں کہ باقاعدہ اس پر ریسرچیز ہوئی ہیں اور یہ ایک بھی نہیں ہوا کئی چیزوں میں ہوا ان پیکٹس کو ڈیزائن کرنے کا پورا میکنیزم بنایا گیا اور یہ پیکٹس کا ایک سپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے آر ٹی ایس کا بھی اور سیٹس اور چپ تھوڑی در چپ کر جا اچھا جی کنجنشن کنٹول کو ہم کیسے سال کرتے ہیں ہم کنٹینشن وینڈو کے ذریعے کنجنشن کنٹول جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں اگر آپ کی کنٹینشن وینڈو جو ہے وہ بڑی ہوگی زیادہ بیک آفز ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے کنجن نہیں ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر نہیں ویٹ کرے گا کنٹینشن وینڈو کیا چیز ہے کہ جب کوئی میڈیم بیزی مل گیا تو اس کے بعد ڈیفز جو انٹر فریم سپیس کا اس ٹائم کے لبا کنٹینشن وینڈو کا ٹائم بھی ویٹ کرنا پڑے گا اگر یہ وینڈو بڑی ہوگی بیک آف انٹرول بڑا ہوگا تو اس میں کولیین آپ کا نہیں ہوگا اور اگر یہ چھوٹی ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کولیین ہونے کے امکانات ہیں تو آج میں صرف آپ کو یہی سمجھا پایا کہ ہم ڈبلی او لین کے اندر جو ہے آرکیٹیکچر میں وہ کون کون سے جو ہیں وہ اس کے جو آرکیٹیکچر کے حصے ہیں وہ کیا کیا ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک ہیڈن نوڈ پرابلم اور ایکسپوزڈ نوڈ پرابلم جو ہے اس کے بارے میں بریف کیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو جو ہے کیسے اچیو کرتے ہیں کہ ہم اس کو سال پر آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس کو استعمال کر کے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ پلے پڑ دیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے